اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے دوستو بزرگوں نوجوانوں سبھی بھائیوں کے لیے میں ایک خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ دیکھئے ناظرین میں ایک بات آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر محلق بیماریوں کا دور چل رہا ہے کرونا وائرس کے نام پر ایسے ایسے بخار کہ جن کا کوئی بھی علاج نظر نہیں آ رہا ہے کتنے مریض اسپطالوں میں ہلاک ہو گئے کتنے مریض جنہیں دوائی نہیں مل پا رہی مرضوں کا ہی پتہ نہیں لگ پا رہا کہ مرض ہے کونسا جسم کے اندر تو ان تمام بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے ایک اللہ کے کلام کی ایسی صورت بتانے کے لیے جا رہا ہوں قسم خدا کی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے اور وہ اللہ کا کلام یہ ہے میرے دوستو کہ آپ جس وقت فجر کی ازان ہو جائے فجر کی ازان ہو گئی ترنت آپ مرچد میں آ جاؤ وضو کر کے اور فجر کی دو سنتیں ادا کر لو اس کے بعد میں دو زانوں بیٹھ کر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھو اللہ کے نبی پر اور پھر اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو سمجھے لیے آج وہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی کی زبانی نہیں سنا ہوگا ایسا عمل گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھو پھر سچے دل سے خلوص دل سے للہیت کے ساتھ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ایک بات کا خیال لکھنا ہے آپ کو میں بسم اللہ کے سورہ فاتحہ پڑھ جائے گی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی بسم اللہ کی جو میم ہے وہ الحمد کے لامے کو ملا کے پڑھ جائے گی اسی طریقے سے اکتالیس مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اکتالیس مرتبہ کے بعد میں آپ کو گیارہ مرتبہ پھر دروش شریف پڑھنا ہے اور پانی پر تین پونک مارنے تھوڑا سا پانی قریب میں رکھ لیں ہو سکے تو کنج کی کوئی شیشی لے لیں کنج کا گلاس لے لیں اس میں پانی بھر کے رکھ لیں اور اس پر تین مرتبہ پونک مار دیں آپ اور پھر اگر آپ کے گھر میں یا رشتداری میں ہے یا کسی بھہیہ بندی کو یا کہیں بھی کینسر کا بھی اگر مریض ہے تو انشاءاللہ جاؤ میں اپنے رب کی ذات پاک پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ کینسر کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ہاں بس یہ ایک ایسی چیز ہے ایسا عمل ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری اس سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ اس کو چالیس دن تک کریں چالیس دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ اگر کینسر ہے یا اور بھی بھیانک سے بھیانک کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے رب کا ایسا کرم ہوگا کہ بیماری جل سے جسم سے نکلتی چلے جائے گی انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے گھر بھرے پڑے ہیں گھروں کے اندر نوجوانوں کے اندر یعنی نوجوانوں کے اندر یار ذرا سوچو تو صحیح بیس بیس سال کے پچیس پچیس سال کے تیتیس سال کے نوجوانوں کے اندر اتنی بیماریاں گھسی پڑی ہیں کہ بس ان کا علاج کرانا بہت مشکل ہو گیا ہے ساری بیماریاں اس دور میں لا علاج ہو چکی ہیں یعنی دوائیاں ہی نہیں مل پا رہی ہیں یار میرے بھائی تو اللہ کے کلام کے اندر تین ہزار بیماریوں کا علاج ہے لہٰذا میرے دوستو اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی پیغمبر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت بڑی شفا رکھی اللہ نے تو اس سے اس بات پر عمل کریں انشاءاللہ اور اس سے آپ جو ہے مطلب اپنا علاج کریں انشاءاللہ وآخر دعویہ اسلام